ہیلو گائز میں شہ فارنگوب تب کو سواگت کرتے ہو در کیچنل وقت میں آج ملے کے اگر آپ کے لئے جیرہ رئیس کی ریسیپی ہے پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں شادی والے پلاو کے ریسیپی بہت زیادہ ایزی اور بڑی ہے ریسیپی ہے ایک بار آپ یہ انڈ تک ضرور دیکھیں بہت اچھا بنتا ہے اس ریسیپی سے چاول تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کپ چاول لے لیے جس کو میں نے بھیگو کے رکھ لیا ہے چاول کو میں نے اچھے سے دھو کر آدھے گھنٹے کے لئے بھیگو کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ ویڈیس لیں گے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے گاجر لیے اور گاجر کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں فائن چوب کرلوں گا تو گاجر ہمیں ایسے کاٹ لینی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کو میں نے ایسے فائن چوب کر لیا آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو چوب پر میں یا پھر بلینڈر میں بھی اسے چوب کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے یہ تھوڑی سی فرانس بین سے لے لیے یہ بھی بہت اچھے لگتی ہے رئیس میں یہ آپ ضرور ڈالے اس کو بھی ہم ایسے فائن چوب کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں ایسے فائن چوب کر کے رکھ لوں گا آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری سبجیاں کاٹ کے رکھ لیاں تو اب یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک پہن میں گھی ڈالوں گا تو یہاں لگ بھنگ میں نے فو ٹیبل سپون گھی ڈال دیئے ہیں جب گھی گرم ہو جو اس کے اندر ایک چمہ جیرہ کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہی رہی گی اس کے اندر بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی ڈالیں گے دو تیج پردہ ڈالیں گے اور سات سے آٹھ کالی مرچ یہ ڈالنا بہت ضروری ہے لائچی کا جو فلیور ہے اس میں بہت اچھا تھا آپ چاہے تو پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر کاجو ایڈ کروں گا اور کاجو ہمیں بہت زیادہ نہیں بھننے ہیں میں اس کے اندر بہت زیادہ کلر نہیں لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ گاجر ایڈ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل فائن چاپ گاجر اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب گاجر کو ہم تھوڑا سا بھن لیں گے جب گاجر تھوڑی سی بھنجے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہم نے فلیاں لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے تو اب ہم فلیوں کو بھی لگ وقت 30 سے 40 سیکنڈ تک بھول لیتے ہیں گاجر کو بھی ہم نے اتنی ہی بھونا تھا 30 سے 40 سیکنڈ تک جب یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ہم اپنی باقی ویجیز ایڈ کر دینے تو یہاں پہ میں مٹر بھی ایڈ کر دوں گا جو مٹر ہے وہ ہم نے تھوڑی سی اوبال لی تھی بہت زیادہ نہیں اوبالنا تھوڑا سا ہمیں اس مٹر کو سوفٹ کر لینا کیونکہ یہ فروزن مٹر تھی اب مٹر تھوڑی سی ہم بھول لیں گے 30 سے 40 سیکنڈ اس کے بعد ہم اس کے اندر پنیر ایڈ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے پنیر کی کیوبز اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب آپ کو پنیر بھی بہت زیادہ نہیں بھولنا ہے اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پنیر ٹوٹے نہ تو آپ پنیر بھی تھوڑا سا بھول لیں اس کے بعد ہم اس کے اندر رائس ایڈ کریں گے اب ہمیں پہلے اس کے اندر رائس ایڈ کرنے ایسے ہمیں اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا اور رائس کو ہمیں تھوڑا سا سٹر کرنے تاکہ جو رائس ہے اس کے اندر فلیور جا جائے اور آپ کو یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ ہمیں رائس بلکل ہلکے ہاتھوں سے چھلانا ہے تاکہ رائس نہ ٹوٹے اور آپ اس وقت میں ہلکے کہ آپ کو جو پانی اس کے اندر ایڈ کرنا وہ دبل سے تھوڑا سا کم ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جیسے ہم نے ایک کپ رائس لیے تھے اس کا 1.8 کپ اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جو سبجیوں کا پانی ہے وہ بھی ریلیز ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک ڈالیں گے سواد نوسار اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار چلا دیں گے تاکہ جو نمک اور گرم مسالہ ہے وہ رائس میں اچھے سے مل سکے اب ہم اس کو ڈھککل لگا کے ہائی فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو جب پانی میں بوئل آجے لگ بگ 3 سے 4 منٹ بعد ہم اس کے اندر ایک نمبو ایڈ کر دیں گے ایک لیمن جیوس ہمیں اس کے اندر پورا ایڈ کرنا ہے اس سے جو چاول ہیں وہ کھلے کھلے بنتے ہیں اور بیچ میں ہمیں چاول کو ایک بار ایسے چلا دینا ہے ہمیں اس حل کے آتوں سے ہی چلانے کی چاول ٹوٹےنا اور اس کے بعد ڈھککن ڈھک کر واپس لو فلیم پہ اسے پکانا ہے دس منٹ کے لئے تو جب رائس بلکل اچھے سے پک جے اور نیچے پانی نہ رہے تو اس کا مطلب آپ کے چاول اچھے سے پک چکے اگر نیچے پانی ہے تو آپ اسے تھوڑا سا ڈھککن ہٹا کر بھی پکا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں رائس ہمارے تیار ہو چکے اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پوری دیکھنے کے لئے دھنواد